ڈاکٹر اکیو خان بھی ڈگریوں پر کوئی زیادہ اعتمار نہیں رہا اور خاص طور پہ جب چیف منسٹر بلوجس آنے کا ڈگری تو ڈگری ہوتی چاہیس لی ہو جد جالی ہو بٹھ ایونگ سیڈ دائیڈ مجھے ایچی سی سے اعتراض ہے ایک کہ ہم نے کتنے نو سو پی ایس ڈیز کریئیٹ کی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں آٹھ سو پی ایس ڈیز ہماری وجہ سے کریئیٹ ہوئے ہیں نہیں بہت زیادہ پی ایس ڈیز ہمارے تو ہم نے کبھی بھی ایگری کلچر کے اندر پی ایس ڈیز یا ایگری کلچر کے اندر ایکسپرٹیز اور آر این ڈی جو ہے اس کے اوپر ایمفیسائز نہیں کیا ہم صرف ایسی تعلیم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کی ایپلیکیشن ہمارے ہاں بڑی کم ہو یا اس کی ایمپلائیمنٹ اپورچونٹیز بہت کم نہیں یہ کہنا ایکچولی غلط ہے ہمارا جیسے آپ نے بولا کہ 22 یا 24% جو ہماری ہے وہ ایگری کلچر بیسٹ ہے پر دنیا کے سارے آپ ایگرو بیسٹ کنٹریز کو بھی دیکھ لیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ویلیو ایڈیشن کی طرف گئے ایگری کلچر ایک ٹرپک کے لئے گروہ مٹیریل ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں جیسے بہت سارے یورپین کنٹریز ہیں ٹیکسٹائل کو لیتے ہیں تو وہ ویلیو ایڈیشن ہوگی لیکن ٹیکسٹائل بھی جو اس وقت ہم کپڑا بنا کے بیجتے ہیں وہ بھی اس حد تک ویلیو ایڈیشن نہیں ہے کہ ہم اس کے آگے بھی جا سکتے ہیں وہ تو ہے یان نہیں ہے ویلیو ایڈیشن تو ہم اس میں بھی ویلیو ایڈیشن کر کے اور اس کے کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ایک آرڈنیر یا آپ لوئے کا پیس لے کے اس سے گھڑی بنا سکتے ہیں یا ریٹی سے آپ ہے کہ ہمیں بالکل اگری کلچرل ایکانومی کی طرف بھی دیکھنا ہوگا لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ اگری کلچر کے اندر ویلیو ایڈیشن یہاں سے یہاں کر سکتے ہیں بس اگر آپ اگری کلچر میں کرتے ہیں جبکہ آپ انجینئرنگ گوڈز فارمیسوٹیکلز بائیو ٹیکنالوجی اور دوسری نینو ٹیکنالوجی اور دوسری فیلز میں جاتے ہیں خاص طور پر انجینئرنگ کے جو مختلف ریمیفیکیشن ہیں تو آپ یہاں سے یہاں تک ویلیو ایڈیڈ کرتے ہیں تو بولا کہ یہیٹی سے آپ چپ بنا سکتے ہیں اور لوئے سے آپ گھڑی بنا سکتے ہیں اور اگری کلچر سے آپ کپڑا بناتے ہیں اور جیسے دوسری فرما رہے تھے کہ کوریا میں ضرور انہوں نے اگری کلچر کو بڑھایا لیکن دوسرے سیکٹر اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ پڑے جس کی وجہ سے آج کوریا کے اندر صرف سیکس پسنٹ کانٹیبوشنڈ آگیا ہے میں یہاں پہ ایک چھوڑا سا ایشو ہے ڈاکٹر ایکیو خان آپ سے میں اس لئے پوچھ رہوں کہ آپ اتنے سینے رہیں ڈاکٹر اتاور امان مجھے ماریں گے نہیں نہ ڈانٹیں گے اس بات پہ کیونکہ میں سوالتا آپ سے پوچھ رہوں یہ ایچ ایسی کے اوپر یا ڈاکٹر اتاور امان کے اوپر کرٹسزم کرنے والوں کا خیال ہے کہ ان کی انکرمنٹل اپروچ نہیں تھی اور انہوں نے ایک ٹائم پہ اتنی یونیورسٹیز پہ کام شروع کر دیا کہ ایس ایک کانسیکونس یہ ایک بھی سنگل یونیورسٹی کریئٹ نہیں کر سکے آف انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا یہ صحیح ہے کیا یہ ایک لوب ہول ہے جس کی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے ایچ ای سی کے سٹرکچر میں یہ یہاں تھی میری گرس صاحب سے بات ہوئی تھی ہم تجھے کہ بہت پرانے دوست ہیں ایک ایک ایڈری سائنزز کے فیلوز ہیں اور ہم نے بات کی میرا یہی کا دیکھیں ہمارا تھوڑ سا فرق ہے اپروچ میں دارٹر صاحب سائنٹس ہیں کیمسٹ ہیں اور میں انجینئر ہوں میں ہمیشہ ہر چیز انجینئرنگ پائنٹ آفیز دیکھتا ہوں میں نے یہی مسورد دیا رائطاق تھا کہ بجاہ ہم اس کے پانچ سی موزی بنائیں اگر ہم ایک فیڈرل یونیورسٹی بنائیں اور ٹکنیلوجیکل یونیورسٹی ہو جس کو ہم یہاں اتنا مباد کے آس پاس کہیں منائیں اور جو یہ ایڈوانس کنٹریز ہیں دولپ کنٹریز ہیں مطلب سویڈن ہے جرمنی ہے آسپی ہے جس سے ڈاکٹر صاحب کے بہت اچھے مراسمتیں انگلین ہیں امریکہ یہ لوگ گئے ہیں جاپان ہیں کہ ہم ان سے ایک ایک فیکلٹی لے لیں تو اگر ہم اس وقت اس کام میں لگتے تو ایک انڈورسٹری ہم بہت آسانی سے دو تین چالے میں بنا لیتے اور ٹاپ کلات انڈورٹی ہوتی جس میں ہر ملک بہت آسانی تھی کیونکہ یہ گورنمنٹ پراجیکت تھی اس کو بہت آسانی سے ایک فیکلٹی ہر ملک دے دیتا اس کا ایک ایکوپمنٹ دے دیتا اور اسٹاپ بھی دے دیتا اور ہمیں بہت ہی آلے دردی کی نسکی بنانے میں کامیاب ہوتے جو کہ ٹیکنکل اورینٹیڈ ہوتی اور ہم انڈورسٹری کی طرف زیادہ توجہ دیتے کیونکہ میں نے مجھوم میں لکھا بھی ہے اور بہت مشہور کعاوت بھی ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور اور جو اس کی پروسپیریٹی ہوتی ہے وہ انجینئرنگ پروفیشن کی کامپیٹنس پر ہوتی ہے وہ شائنٹسٹ تو اپنے مشورے دیتے ہیں کرتے ہیں بتاتے ہیں لیکن انجینئرنگ اس کو عملی جامع پہناتے ہیں میرا یہ تھا کہ ایچی سی نے اچھا کام کیا لوگوں کو باہر بھیجے انجینئرنگ میں بھی ڈیلی لے کر آئے لیکن حکومت یہاں فیل ہو گئی کہ حکومت نے انڈورسٹری کی طرف یہاں نہیں دیا کچھ ہماری قرار سے بھی کوتائیاں ہوئیں کہ ہم نے ان کو گائیڈ نے کیا کہ ساتھی میں اس قسم کی انڈورسٹری لگاتے کہ جہاں ہم لوگوں کو امپلائے کرتے اور ان کے ٹیلنٹ کو یوز کرتے اب جو پڑھ لکے لوگ آتے ہیں زیادہ تر وہ یہی انڈورسٹریز میں ہی پڑھاتے ہیں اور وہ آگے بچے نکلتے ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں انڈورسٹری کی طرف کوئی دھیان نہیں دی گا میرا فیال تھا اور ابھی میرا یہی مشورہ ہے میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو کہ غالباً آئے گا کل ممکن ہے چھپے ایک دو دن میں ہم انڈے کو چھپے جو میں نے یہی کہا کہ ہماری ضرور تھی کہ ہم بہت ہی عالی دروی کی ایک انڈورسٹری بناتے اور اس میں تعلیم دیتے جہاں تک بیسک سائنسٹریز کا ہے کاج آدم انڈورسٹری کراچی انڈورسٹری اور یہ جہاں پنجاب انڈورسٹری اس میں آلی دروی کی بیسک سائنسٹریز پڑھاتے ہیں اور وہ یہ کام سمال لیتے یہاں پر ہم بیسک سائنسٹریز بھی پڑھاتے لیکن زیادہ تر توجہ انڈورسٹری اپلائیٹ سائنسٹریز پہ دیتے ٹھیک ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب میں انٹر جیکٹ کر رہا ہوں بیچ میں کیونکہ ایچ اسی پہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں کیونکہ یہ دونوں تو ایک قسم سے آپ سمجھیں پارٹی ہیں مدعی ہیں آپ کی نظر میں ایچ اسی کو وزارت تعلیم کے انڈر ہونا بھی چاہیے یا اس کو ایک خود مختار ادارہ ہونا چاہیے نہیں دیکھئے اس کو منسٹری آفی ایڈر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جو بھی سیاسی وزیر لگے گا نا وہ لنڈا بادار کا بیئے ہوگا اور وہ یہی کوشش کرے گا کہ اپنے چمچے وہاں بھر دے اچھی پوسٹوں پر ازاو دا سے لاکہ سیکریریٹی لگا دے یہ لگا دے وہ لگا دے اس کو ٹوٹلی اٹانوہ سبادی ہونے چاہیے دیکھئے کہوٹے کی سکسیس کر آج یہ تھا کہ وہ ڈائرک بھی پرانیس کے انڈر تھی اغلام شاہ ساتھ کے اس میں کسی بیروکرات کو کسی کا دخل نہیں تھا تو ایچ آر اچھی ہوگئی یومن ریسورس اچھا ہوگیا نا پھر اور ہم نے وہ کام کر دیا جس کی لوگ امید نہیں کرتے تو مزاق اڑاتے تھے تو قوم میں ٹیلنٹ ہے کر سکتے ہیں بہت اور اس کو مزاق جانے چاہیے اور تھوڑی سی ڈائرک بھی ایک ادارہ بننے ہوئے جیسے میں سٹیل ملکہ کراجی کا حوال دیا ایک ادارہ بننے ہوئے اس کے بنانے میں بہت مشکل آتی ہے وقت لگتا ہے لوگ دوننا پڑتے ہیں اچھے لوگ آپ اس کی اورینٹیشن تھوڑی چینڈ کر سکتے ہیں بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اطاروان مجھے پتہ ہے ڈاکٹر ایکیو خان کی بات سے سٹرنٹ کیوں مل رہی ہے کیونکہ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہمارا ملک ایسا ہے جو سائیکل کی گولیاں نہیں بنا سکتا ہم چائنہ سے امپورٹ کرتے ہیں تاریں اس کی امپورٹ کرتے ہیں سائیکل کی لیکن ہم نے ایٹم بوم بنا لیا یا نیوکلی ٹیکنالوجی حاصل کر لی کیونکہ ہم فوکس رہے ہیں اس کے اوپر ون آفٹر دی آدھر یہاں پہ اگر ہم فوکس رہے تو وات کین بی اچیف میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بلکل صحیح فرمان رہے ہیں ڈاکٹ صاحب بات یہ ہے کہ جب میں منسٹر آف سائنس اور ٹیکنالوجی تھا تو میں نے سب سے ہائیس پریارٹی انجنیرنگ کو دی اور اس کے نتیجے میں ہر انجنیرنگ یونیورسٹی کے لیے تقریباً دو سو ملین روپیز کا ایک انڈاومنٹ پیدا کیا پاکستان کی تاکہ پوسٹ گریجویٹ لیول کی ہم فروغ دیں اس زمانے میں میں حالانکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا بھی نہیں تھا اور بعد میں ہم نے ٹو پرانگٹ اٹیک کیا انجنیرنگ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو ہم نے تقریباً پیتیس پرسنٹ جو بچے بھیجے وہ انجنیرنگ کے فیلڈ میں بھیجے کیونکہ آپ امارتیں بنا لیں اور فیکلٹی ناؤ تو بکار ہے تو اس وقت جو ہے جو ساڑھے پانچ ہزار گئے ہوئے ہیں بچے ان میں سے پندرہ سو کے قریب جو ہیں وہ انجنیرنگ کی فیلڈز میں ہیں نمبر ایک نمبر دو ہم نے جو اگزیسٹنگ انجنیرنگ یونیورسٹیز کو جو سپورٹ دیا پانچ پانچ چھے چھے عرب روپے نسٹ کو جو بارہ پندرہ عرب روپے کے دیئے ہیں تو آج جو انٹرنیشنل رینکنگ آئی ہیں پاکستان میں تو دو ٹوپ تھری ہندر او دو ورل میں جو دو یونیورسٹی اوورال رینکنگ میں وہ ایک نسٹ ہے جس کا ٹو سکسٹی تھری نمبر ہے آج اور ایک یو ایٹی دہور ہے جس کا دو سو اکیاسی نمبر ہے تو دو پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں اور دونوں انجنیرنگ کی یونیورسٹیز ہیں وہ ورل کی ٹوپ تھری ہندر میں رینک میں آگئی ہیں ٹوپ ہندر میں نہیں آئی اس میں ابھی دس پندہ سار لگیں گے اگر ایسی پریشر سے کام کرنے لگے تو دس ون پراؤنگ کہ اگزیسٹنگ یونیورسٹیز کو مضبوط کرو اور فیکلٹی سب سے پہلے ڈیولپ کرو گے آپ جب فیکلٹی نہیں ہوگی آپ کچھ بھی بنا لیں گے آگے نہیں چلے گا دوسرا پراؤنگ تھا کہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہم باہر کی لے کر آئیں اور جرمنی فرانس اٹلی سویڈن فرنچ یونیورسٹی کا تو سنگے بنیاد بھی شوکردہی صاحب نے رکھ دیا تھا زمینے لے لی گئی تھی پروجیکس کو منظور کرنے میں تین سال لگا دیئے بیوراکرسی نے اور ہم جو زور لگاتے رہے پی سی ون سمیٹ کرتے رہے کوشش کرتے رہے فائنلی یہ فروری دوہزار آٹھ میں چار انجننگ یونیورسٹیز کے پی سی ون منظور ہوئے جو فارن یونیورسٹیز تھیں لیکن ماہی دوہزار آٹھ میں موجودہ حکومت نے اس کو فریز کر دیا اس پروگرام کو تو یہ بدقسمتی تھی کیونکہ اکتوبر دوہزار آٹھ میں کلاسے شروع ہو رہنی تھی ٹیمپری کیمپسز ہم نے کر لیے تھے کراچی میں پاکستان مرین اکیڈیمی ہم نے دو بیڈنگیں ہمیں تیار کر لی تھیں لہور میں مبرا پرانا جو ائرپورٹ تھا وارٹن ائرپورٹ وہ ہم نے ٹیک اور کر لی ہے ہمارا ٹینک اپنے کیا کیا کھڑا تھا سب تو باہر نکال کے کم نے کہا یہ سارا اسی طرح اسلامباد میں ہم نے کام سیٹس تھا ہم نے کہا ایم سی لیول کی کلاسے شروع ہو جائیں ایک دوہ شروع ہو جاتی ہیں یہ شاید ڈاکسا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ریٹروسپیکٹیو لی اگر دیکھا جائے تو شاید ایک یا دو یونیورسٹیز کے لیے ہم جاتے ہیں اور چھے ساتھ کو ہائنڈ سائٹ ہے نا یہ ہائنڈ سائٹ انٹرلیل اگر ہائنڈ سائٹ کے لیے لیکن ناو یسی میں چاہتا تھا کہ کرٹیکل ماس ہوئے انجینرینگ میں اگر قومی لیول پر امپیکٹ ہوگا تو ایک نیٹ برک آف انجینرینگ یونیورسٹیز ہم کرٹیکل ماس ختم کرنے کے پوچھے ہیں جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پتہ کریں گے کہ حکومت جو ہے ایچ ای سی کے پیچھے یا تعلیم کے پیچھے لٹھ لے کے کیوں پڑی ہے بار بار یہ غلطیاں کیوں کر رہی ہے کہ تعلیم اور تعلیم یافتہ لوگوں کو مل سے باہر بھاگنے پر مجبور کیا جا رہا ہے all of that after break take a break